اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید ہے کہ آپ حضرات خیرید سے ہوں گے آج پھر میں آپ حضرات کے خدمت میں بہت ہی مقتصر سی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں میں محمد محسن قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مفتی محسن قاسمی آج میں آپ حضرات کے خدمت میں جو مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ وضو کے بعد کا مسئلہ ہے کہ بہت سے لوگ وضو کرنے کے بعد صرف کلمہ پڑھتے ہیں کچھ لوگ آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ آسمان کی طرف انگلی بھی اٹھاتے ہیں تو پوچھنے والے نے دارالعلوم دیوبند سے یہ سوال کیا ہے میں حضرات کے سامنے دارالعلوم دیوبند کا فتحہ پیش کر رہا ہوں پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وضو کے بعد آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھا کر کریمہ پڑھنا صحیح ہے اگر صحیح ہے تو برائے کرم اس کا ذکر کس حدیث میں ہے یا کیا ذریعہ ہے اس بات کا یہ دارالعلوم دیوبند سے کسی نے سوال کیا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے مفتیان اکرام نے اس کا کیا جواب دیا ہے جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے وہ نقل کی گئی ہے پھر اس کا ترجمہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی بھی وضو کرے اور مکمل وضو کرے پھر کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ الہ آخر ہی تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ابودعو شریف میں وضو سے فارغ ہونے کے بعد نگاہ کو آسمان کی طرف اٹھائے پھر یہ دعا پڑھے اسی وجہ سے بعض فقہ دعا پڑھتے وقت صرف نگاہ اٹھانے کو مستحب کہتے ہیں اور بعض فقہ آسمان کی طرف دیکھتے وقت اپنی انگوشت شہادت سے اشارہ کرنے کو بھی مستحب کہتے ہیں پتا چلا کہ دونوں طرح کی گنجائش ہے البتہ اسے ضروری نہ سمجھا جائے اور نہ کرنے والوں پر نکیر نہ کی جائے یہ محض آدھاب میں سے ہے واللہ تعالی علم دارالعفتہ دارالعلوم دیبن تو امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ مسئلہ سمجھ میں آگیا ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ